بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیان صحیح دوستو آج ہم انڈے کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور یونیک ریسپ لکھ رہے ہیں انشاءاللہ بہت ہی پسند رہ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارے پاس دواہ ہے جس میں جائے گا چار ٹیبر سپون کوکنگ آئل اور ایک چھوٹے سیاس کا پیاس اس میں ایڈ کر دیں گے اور جیسے پیاس تھوڑا سا پک جائے گا تب اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون کوٹا ہوا ادھرک اور لیسن اس لیسن اور ادھرک کے پیسٹ کو ہم نے پکانا ہے اس آئل میں اس کا جو کچھا پہنے وہ ختم کریں گے تقریبا دو موڑے پکانے کے بعد جیسے اس کا کچھا پہنے ختم ہوگا تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک درمیانی سیاس کا ٹیماتر ہے جس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لیا تھا اس کو بھی اس کے مکس کر دیں گے تو چینل پہ دیں گے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا بیڈیو شکریہ بھولی کو لائک کیجئے گا تو جیسے اس کے مکس کر دیتے ہیں تھوڑے پک جاتے ہیں تب اس میں ایڈ کریں پورڈر مسالے ہاف ٹی سپون جائے گا نمک وان ٹی سپون لارمش کا پورڈر وان فور ٹی سپون حلدی پورڈر وان ٹی سپون جائے گا خوشک دھنیا پورڈر وان ٹی سپون جائے گا زیرہ پورڈر اور پھر ان پورڈر مسالے میں اس کی کریں گے بنائی اس کی کریں گے پکائی اور اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں بکا دنا تھوڑا سے پکائیں گے جیسے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے پھر اس میں ایڈ کر دیں گے آلو آلو ہے دو چھوٹے سائز کے جس کی ہم نے کٹنگ کر لی تھی اس کو چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا تھا اس شیپیں بنے یہ خوبصوری لگیں گے اور بہت زیادہ سے پکے بھی جائیں گے تو ان آلو کو اس مسالے میں پکائیں گے دو سے تیر منٹ کے لیے اب باڑی ہے اس میں دہی آئٹ کرنے کی دہی ہمارے پاس ہے دو سے تین ٹیبل سپون پھینٹ کرس میں آئٹ کر دیں گے اور پھر ہم نے اس کو پکانا اس دہی میں جیسے تھوڑا سا پکائیں گے دہی جو ہے پانی چھوڑ دے گی اور اسی پانی میں آلو کو پکا کر اس کو ہم نے گھلانا ہے تو اس کے اوپر ٹھکر رکھ دیتے ہیں تقریبا پانچ منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ تقریبا گزر چکی ہے اور آلو جو ہے بہت اچھے تکے سے گل چکی ہے پک چکی ہے اور دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا مکس کر کے پکاتے ہوئے ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں انڈے دو انڈے اس میں ایڈ کر دیں گے آپ چاہتے ہیں تو تین انڈے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب انڈے ایڈ کرنے کے بعد انڈے اس میں مکس کریں گے انڈے اس میں پکائیں گے دوستو یہ چھٹ پر ریس بھی بن جاتی ہے ضرور ڈرائی کیجئے گا اسے آپ لنچ میں لے سکتے ہیں لنچ باکس بھی بھی سکتے ہیں چھٹ پر تیار ہو جاتی ہے بہت ہی سمپل چیزوں کے ساتھ یہ نور بھی کھر پر آویلیبل بھی ہوتی ہے تو یہاں اس میں تین سے چار سبز مرچے بھی ایڈ کر دیں گے سبز مرچے بھی ریس بھی بہت اچھی لگتی ہیں تو اس میں مکس کریں گے اور یہاں اس میں پکائنے کے بعد ہم لاسٹ میں اس میں آئیڈ کرنے والے ہیں سبز دھریاں جو اس کو بہت خوشبودار اس کا کلر بھی چھپ کر دے گا تو اس کو کر دیتے ہیں مکس دوستو چینل پر رہے ہیں چینل کو زیادہ سبسکرائب کیجئے جگہ ویڈیو چھوٹی ویڈیو پلائے کیجئے اگر میں ڈیلی ایزی اور یونیک ریس بھی لے کرتا ہوں جو الحمدللہ بہت پسند کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ تو الحمدللہ ہماری ریس بھی آپ بن کر تیار ہے کرتے ہیں اس کو ڈش آرڈ اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ بہت ریس بہت مزار ریس بھی بن کر تیار ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے یوں کی ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے چینل پر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اچھا اس کمنٹ بھی ضرور کیجئے انشاءاللہ کو جواب ضرور لے گا تو دیجئے فیادن ساری کو اجازت اللہ حافظ